دوستو بھارت میں مدیوگین کال میں اس سے پہلے جتنے بھی مندروں میں لوٹ مار ہوئی توڑ فار ہوئی اس میں سب سے زیادہ جس کو یاد کیا جاتا ہے وہ ہے سومنات کا مندر سومنات کا مندر گجرات میں ہے اور اس سومنات کے مندر کو محمود گزنوی نے کئی بار لوٹا اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان راجاؤں نے ہندووں کے مندروں کو ہندو دھرم کا اپمان کیا اس پر میں نے کئی بھی جگہ پہ بستار پہ بولا بھی ہے کہا بھی ہے میں مکھے بات آپ کے ساتھ یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ محمود گزنوی نے اس مندر کو لوٹا نشی طور پر کیا اس کا کارن دھرم تھا یا اس کا کارن سمپتی کی لالسا تھی میں آپ کے ساتھ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ راجاؤں نے مندروں کو لوٹا وہ ہندو راجہ بھی ہوں گے مسلمان راجہ بھی ہوں گے تو مندروں کو توڑنے کے پیچھے مندروں کو لوٹنے کے پیچھے جو کارن تھے وہ کارن تھے ستہ کے اور سمپتی کے سومنات کے بارے میں تو پورا پورا یہ چیز سمپتی سے جڑا ہوا ہے محمود گزنوی گزنہ سے آتا ہے جو بہت دور ہے سیکڑوں کلومیٹر ہزاروں کلومیٹر دور ہے گزنہ سومنات سے وہاں سے وہ آتا ہے اور جب وہ آتا ہے تو پہلی بات نوٹ کیجئے کہ اس کی فوج میں کیول مسلمان نہیں ہیں اس کی فوج میں پانچ سینہ پتی ہیں جو ہندو ہیں ان کے نام ہیں تلق، سوندھی، حرجان، رائے اور ہند آگے آتا ہے وہ راستے میں ہزاروں مندر پڑے ہوں گے وہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سومنات آ رہا ہے مورتیوں کو توڑنے کے لئے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مورتیوں کو توڑنے والا راجہ ہے مورتیوں کو ماننے والا راجہ نہیں ہے پر آپ دیکھئے کہ جب وہ گزنہ سے لے کے سومنات آ رہا ہے تو راستے میں ہزاروں مندر ہیں ان کی مورتیوں کو وہ نہیں توڑتا اس کا نشانہ سومنات پہ کیوں کیوں ہیں کیونکہ سومنات کا مندر ایک دھنی مندر تھا سومنات کے مندر میں ایسا انمان لگایا جاتا ہے کہ اس سمیہ جو سمپتی تھی وہ ایک سو اکاون کروڑ کے برابر کی تھی جو بیس ہزار سونے کی دیناروں کے روپ میں تھی اور خیر محمود گزنوی نے سومنات کو لوٹا اس کے پہلے اس کے راستے میں ایک آنند پال آتا ہے آنند پال جو راجہ تھا اس نے ٹیپو سلطان کی مدد کی کیونکہ وہ ستہ کا سوال تھا وہ ٹیپو سلطان سے ہارنا نہیں چاہتا تھا تو آنند پال نے جو ٹھانشور کا راجہ تھا اس نے محمود گزنوی سے سمجھوتا کیا تو یہ پھر سے ہندو مسلمان کا معاملہ نہیں تھا لوٹنے والی فوج میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے سمپتی ان کے ہاتھ میں آگئی اور یہاں لگیا جتنا بتا دوں کہ سومنات کو جیتنے کے بعد ایک ہندو راجہ کو محمود گزنوی نے سومنات کا انچاج بنایا سومنات کا بھی بھاگ اس کو دیا اور وہاں جو سکھے چلائے گئے اس کی لکھاوٹ سنسکرت میں ہے تو یہ سب چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہندو مسلمان کا معاملہ نہ ہو کر ایک الگ معاملہ تھا لگے ہاتھ یہاں میں دو چیزیں اور جوڑ دوں کہ یہاں تک سمپتی کے لئے سوال ہے تو کئی ہندو راجاؤں نے بھی مندروں کو توڑا ایک کولیک ملتا ہے گیاروی شتابدی کی کتاب راج ترنگینی میں قوی کلن اپنی کتاب راج ترنگینی میں دیکھتے ہیں کہ راجہ ہرشدے جو کشمیر کے راجہ تھے انہوں نے مندروں سے سمپتی توڑنے کے لئے ایک نئے عہدے کا نرمان کیا جس کا نام تھا دیوت پتن نائک تو خیر یہ ہندو راجہ تھا جو سمپتی کے لئے اس پرکار سے کر رہا تھا پروفیسر ڈی اینجہ بتاتے ہیں کہ جب پششمیتر شنگ وہ آیا اس نے بدھترم کو سماپت کرنا چاہا تو اسی کے چلتے اس نے بہت سارے بدھویاروں پر حملہ کیا بہت ساری چیزوں کو اس نے آکرمن کیا میں نے آپ کو بتایا کہ جب مراتہ سنائے ٹیپو سلطان پر آکرمن کرنے گئی انہوں نے بھی شری رنگ پٹنم کے مندر کو توڑ دیا تو مکھے روپ سے محمود گزنوی جس پرکار کا بھی راجہ ہو واسطہ میں وہ اپنے ستہ کے اور سمپتی کے دیشے سے سومنا تک آیا اور اس نے وہاں کی مورتیوں کو توڑا اور اس کے بعد ایک ہندو راجہ کو اپنے پرتین ادھی کے روپ میں سومنات کا راجہ بنایا دھنے والد